بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم علیک شاہ صاحب تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچ تی چینل بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج نیو میٹرو سیٹی سوسائٹیز کا جنازہ نکل چکا ہے آج اس کے اوپر ایک بہت عام قسم کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اور جس شخصیت کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے آج کئی لوگوں کے مو بند کر کے رکھ دیئیں اور جن لوگوں کو ابھی بھی شک تھا کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جن کو کچھ ابھی بھی یہ شک تھا کہ ان کی این نو سی ہو چکی ہے جی یہ جو کام کر رہے ہیں بڑے پروسیجر کے تحت کر رہے ہیں بڑے طریقے کار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ قانونی طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ملک ریاض ہے پیچھے ملک ریاض یوں چھوٹکی بجائیں گے اور اپنے جن کو کہہ کر نیو میٹرو سٹی سوسائٹی کی انہوں سی حاصل کر لیں گے لیکن اب وقت بدل چکا ہے اب کام اتنا آسان نہیں رہا آج نیو میٹرو سٹی سوسائٹیز کا جنازہ نکل چکا ہے آج ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے جو میں پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں آج کمیشنر راولپنڈی نورو لمین مینگل صاحب نے اپنا ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے نیو میٹرو سٹی سوسائٹیز کے حوالے سے اور تمام در انویسٹرز گو جو اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر چکی ہیں ان کے لیے میسٹ کیا درہا سنیے گا پھر میں آپ کے اوپر پھر میں آگے مزید ڈیٹیل بھی آپ تک پہنچا ہوں گا لکھا ہے نیو میٹرو سٹی کجر خان فیلز ان گرین ایریا ویر ہاؤسنگ is not allowed by پنجاب گورنمنٹ انکوائری انڈر پروسیز against officials all be careful before investing یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیو میٹرو سٹی سوسائٹی جو ہے یہ گرین ایریا ہے جو کہ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹیز پنجاب گورنمنٹ کے انڈر جو ہے یہ ایک خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے یہ جو گرین ہاؤسنگ ہے یہ خلاف ورزی ہے اور ایسی سوسائٹی پنجاب گورنمنٹ کے اندر نہیں بان سکتی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو officials ہیں نیو میٹرو سٹی سوسائٹیز کا جو عملہ ہے ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آخر پر کمیشنر آلپنڈی یہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ invest کر رہے ہیں نیو میٹرو سٹی سوسائٹیز کے اندر ان کو خبر دار کرتے ہیں کہ آپ اس سوسائٹیز کے اندر investment نہ کریں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے RTS approval لے لی ہمارے پاس NOC آ چکی ہے ایک جیلی پیپر ہاتھوں میں اٹھا کر یہ لوگ لے رہا کر ہوا میں کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو NOC ہو گئی اور جب میں کہتا تھا تو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں میری بات پر آپ کو اتراز ہو سکتا ہے میں جھوڑ بول سکتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میری بات شاید حقیقت پر نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات پر اتراز کر سکتے ہیں آپ کسی اور کی بات پر اتراز کر سکتے ہیں لیکن آپ officials جو ہوتے ہیں آپ انتظامیہ کی بات کا کسی صورت ان کو ignore نہیں کر سکتے آپ commissioner ravelpendi کے statement کو کسی صورت ignore نہیں کر سکتے کیونکہ commissioner ravelpendi نے آج جو بات کہہ دی ہے کہ یہ society غیر قانونی society ہے یہ پنجاب government کے rules کے اندر پنجاب کے اندر ایسی society کسی صورت نہیں بند سکتی اور ان لوگوں کے خلاف اب کاروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے ان کے پر ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے نیو میٹرو سیٹی society کے اوپر ان کے پاس کسی قسم کے انو سی نہیں ہے اور آج commissioner ravelpendi نے بھی اپنی حتمی report پیش کر دی ہے assistant commissioner گجر خان غلام عباس صاحب نے آئی سے تقریبا دو ماہ پہلے ڈیٹ دو ماہ پہلے commissioner ravelpendi نے جب ان سے report مانگی نیو میٹرو سیٹی society کے حوالے سے تو انہوں نے report دی تھی اس حساب نے ٹھیک ہے اور چونکہ اس کا پہلے میں میں ویلاگ کر چکا ہوں بعد میں یہ حساب کے ساتھ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی اس کو بات کر چکا ہوں لیکن آج commissioner ravelpendi نے نیو میٹرو سیٹی society کا پول کھول کے رکھ دیا ہے آج نیو میٹرو سیٹی society کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے آج پوری قوم کے سامنے علیانے گجر خان اور پوٹھار اور شہیدوں اور غازیوں کے عوام کے سامنے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ اس society پر اب ایک آنے کا ایک ٹکے کا اعتبار کرنا میں سمجھ دا ہوں کہ لوگ اپنے پاؤں پر کل ہاری ماریں گے میرے شہر کے لوگوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پیسہ آپ کا ہے جس طرح چاہے مرضی استعمال کریں لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ جب آپ کو نقصان ہوگا جب آپ خدا نہ خاصت در بزار کی ڈھوکریں کھائیں گے خدا نہ خاصت جب آپ کو لوٹا جائے گا تب مجھے دکھ ہوگا کیونکہ آپ میرے شہر کے لوگ ہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے پوٹھار کے لوگوں کو شہیدوں اور غازیوں کے اس درتی کے جو رہائشی ہیں جو گجر خان کی غیور عوام ہے جو ہر مشکل بخص میں مدد کرتی ہے لوگوں کے میں کبھی نہیں چاہوں گا وہ اپنے حلال کی کمائی اپنی محنت کی کمائی اورزز پاکستانی جو سمندر بہار بیٹھے ہیں اپنے دن اپنے جو گھر بہار کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو گجر خان سے ہیں پوٹھار سے ہیں جو اورزز پاکستانی ہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا ان کی جمع پونجی ان کی خون پسینے کی محنت کی کمائی نیو میٹرو سٹی کے اندر یہ انویسٹ کر کے ان کی پیسے رائے گا جائیں میں آپ کو کبھی اجازت نہیں دوں گا میں جب تک یہ میٹرو سٹی سوسائٹیز کے لوگ ان کا مالکان جو ہے ان کا جو عملہ ہے یہ ریل طریقے کے ساتھ آئینی طریقے کے ساتھ قانونی طریقے کے ساتھ کام نہیں کریں گے تب تک انشاءاللہ تعالی میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا ان کے غیر قانونی دندے کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا یہ سوسائٹی نہیں ہے یہ ایک دندہ ہے اور یہ لوگوں کو لوٹ کر یہ فرار ہونے کی کوشش کرنے میں ایک بار پھر آج کے پروگرام میں ہمیں کہا ہوگا کہ بات یاد رکھئے گا کہ گجر خان کی عوام اپنا پیسہ کسی صورت خضم نہیں کرنے دے گی نیو میٹرو سٹی سوسائٹیز والوں میں مخاطب ہوں آپ سے آپ جو کرنے ہیں میرے شہر کے اندر ہمارے شہر کے لوگوں کے ساتھ وہ غلط کرنے ہیں ٹھیک ہے اور گجر خان کے اندر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی باقی ہماری کوشش یہ ہے جو اپ ڈیٹ ہم تک پہنچے ہی جو ادارے ہمیں ہے انفارم کریں گے کیونکہ اداروں کی بات جو ہوتی ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے ٹھیک ہے ادارے جب تک کہیں گے جو ہمیں کہیں گے جو ہمیں حقائق پر مبنی رپورٹ دیں گے جو رپورٹ ہم تک ہمارے ذرائے ہمیں دیں گے جو حبر حقیقت پر مبنی ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی چینل پر ایس پی ریوز چینل پر گجر خان کی ہر وہ خبر جو حقائق پر مبنی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے نظر اکرام آپ کیا رائے دیتے ہیں کومنٹ سٹیکشن میں بتائیے کہ آپ کے رائے میرے لئے قابل عزت ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ چینل پر بھی برکار ہے کہ تب تک لیے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ